یاد رکھیں آپسی اختلافات کو اپنے بچوں کے سامنے کبھی نہ بیان کیا کریں کیونکہ گھروں کی اصلاح میں یہ ایک عظیم رکاوٹ ہے جب ہم اپنی آپسی لڑائی اپنے آپسی معاملات جس کی وجہ سے بیوی شوہر سے بات نہیں کرتی شوہر بیوی سے بات نہیں کرتا اور کچھ باتیں تو ایسی ہوتی ہیں جنہیں پردے میں رکھنے کی ضرورت ہے وہ باتیں بھی بچوں کے سامنے چلی آتی ہیں جو ان کے اخلاق کے بگاڑ کا ایک ذریعہ ہے جو ان کے آپ کے گرفت اور کنٹرول سے نکلنے کا ایک ذریعہ ہے اور یہ ایک ایسا ذریعہ ہے کہ کل کو جب آپ انہیں بھلائی کی باتیں بتائیں گے خیر کی باتیں بتائیں گے اللہ اکبر آپ کی اولاد آپ کی بات ماننے کو کبھی تیار اور راضی نہیں ہوگی وہ اس لیے کہ آپ کے اولاد آپ کے مو پر جواب دے گی کہ اببا آپ تو یہی کام کرتے ہیں اما آپ تو یہی کام کرتی ہیں اور آپ ہمیں سمجھا رہے ہیں اس بات کو یاد رکھیں آپسی اختلافات کو اپنے بچوں کے سامنے کبھی نہ بیان کیا کریں کیونکہ گھروں کی اصلاح میں یہ ایک عظیم رکاوٹ ہے جب ہم اپنی آپسی لڑائی اپنے آپسی معاملات جس کی وجہ سے بیوی شوہر سے بات نہیں کرتی شوہر بیوی سے بات نہیں کرتا اور کچھ باتیں تو ایسی ہوتی ہیں جنہیں پردے میں رکھنے کی ضرورت ہے وہ باتیں بھی بچوں کے سامنے چلی آتی ہیں جو ان کے اخلاق کے بگاڑ کا ایک ذریعہ ہے جو ان کے آپ کے گرفت اور کنٹرول سے نکلنے کا ایک ذریعہ ہے اور یہ ایک ایسا ذریعہ ہے کہ کل کو جب آپ انہیں بھلائی کی باتیں بتائیں گے خیر کی باتیں بتائیں گے اللہ اکبر آپ کی اولاد آپ کی بات ماننے کو کبھی تیار اور راضی نہیں ہوگی وہ اس لیے کہ آپ کے اولاد آپ کے مو پر جواب دے گی کہ اببہ آپ تو یہی کام کرتے ہیں اما آپ تو یہی کام کرتی ہیں اور آپ ہمیں سمجھا رہے ہیں اس بات کو اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں میاں بیوی میں لڑائی ہوئی آپس میں ٹکراؤ ہو گیا بہت ساری باتیں دونوں طرف سے آئیں دونوں نے ایک دوسرے پر زبان درازیہ کی بساوقات ہاتھ بھی اٹھا لیتے ہیں بند کمرے کے اندر ہوا یہ ان کے اور ان کے رب کے درمیان کا معاملہ ہے لیکن جب یہی آپسی اختلافات ہم بچوں کے سامنے کرتے ہیں جب ہماری لڑائیاں ہمارے بچوں کے سامنے ہوتی ہیں شوہر بیوی کو گالیاں دیتا ہے بیوی شوہر کو گالیاں دیتی ہیں بچے ساری باتیں سنتے ہیں آپ کا بچہ گلی میں کھیل رہا ہے کھیلتے کھیلتے باہر سے دو چار گالیاں سیکھ کر کے آیا انہی گالیوں میں سے جو آپ نے اپنی بیوی کو دی ہے جب وہ گالی دیتا ہے آپ اسے ڈانٹتے ہیں تو وہ کیا کہتا ہے اب یہ گالی تو آپ ہماری امہ کو بھی دیا کرتے ہیں ہماری والدہ کے ساتھ بھی آپ یہی سلوک کیا کرتے ہیں بھائی بہن میں بسا اوقات پٹری نہیں کھاتی آپ اس میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں ایک دوسرے سے بات چتنی ہوتی ہے ہم جب اس سیچوئیشن میں اس کنڈیشن میں انہیں سمجھانے جاتے ہیں کہ آپسی تعلقات جو تم نے بگاڑے ہیں خراب ہوئے ہیں جس بنیاد پر بھی آپسی تعلقات ٹھیک کر لو اللہ اکبر ہم نے اپنے مسلم معاشرے کے اندر دیکھا ہے بچے ماں باپ کے سامنے کچھ کہیں نہ کہیں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کے کہتے ہیں کہ یار دیکھو گھر میں میاں بیوی یہ خود لڑتے ہیں اور ہمیں صلاح اور مشورہ دیتے ہیں کہ ہم آپسی تعلقات ٹھیک کر لیں اس لیے آپس میں ہونے والے اختلافات کو اس کے ساتھ ایک بات کہنی پڑتی ہے کہ ہم اس معاملے میں اتنے لا پرواح اور بے فکر ہو چکے ہیں اور ہم اس معاملے میں شرعی تعلیم سے اور دین اسلام کے قوانین و زوابط سے اتنے دور ہو چکے ہیں کہ جب ماں باپ میں لڑائی ہو جاتی ہے میاں بیوی آپس میں ٹکرا جاتے ہیں تو بیٹا باپ کی سائیڈ لے لیتا ہے بیٹی ماں کے سائیڈ لے لیتی ہے یا بیٹا ماں کے سائیڈ چلا جاتا ہے اور بیٹی باپ کے سائیڈ چلی آتی ہے اور دونوں ایک دوسرے کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹا تم اببہ سے بات نہ کرنا اور بیٹی تم امہ سے بات نہ کرنا اللہ اکبر آپ غور کریں ہم کہاں جا رہے ہیں ہمارے بچے ان معاملات سے کیا سکھیں گے کیا ان معاملات کے بعد بھی ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہمارے گھر کی اصلاح ممکن ہے کیا ہم اپنے گھر کی اصلاح کی پرواہ کرتے ہیں اور پرواہ کے بعد بھی گھروں میں یہ معاملات ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا دیندار ہو جائے ہماری بیٹی نماز پڑھنے لگے بیٹے کے دل میں اللہ کا خوف ہو جائے بیٹی اللہ سے ڈرنے لگے ان کے اخلاق بہتر ہو جائے لیکن ہم خود کہتے ہیں کہ بیٹا تم امہ سے بات نہ کرنا بیٹی تم ابا سے بات نہ کرنا یہ بہت بڑا علمیہ ہے مسلم معاشرے کا ناظرین ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اگر اپنے گھروں کی اصلاح چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کے درمیان اپنے اختلافات کو بیان نہ کریں ان کے سامنے لڑائی جھگڑا نہ کریں ان کے سامنے ایک دوسرے سے بتتمیزی نہ کریں اور ان کے سامنے اللہ اکبر آپس میں ایک دوسرے کو گالی نہ دیں کیونکہ یاد رکھیں کل کو آپ اپنی بیٹی کو کسی کے گھر بھیجنے والے ہیں اور کسی کی بیٹی کو بہو بنا کر کے اپنے گھر لانے والے ہیں آپ کی بیٹی اگر انہی سب چیزوں کو سیکھتی ہے تو یاد رکھیں یہ آپ کے لیے بڑی رسوائی کی بات ہے جب وہ کسی اور کے گھر جائے گی وہاں جا کر کے وہ اپنے شوہر کے ساتھ وہی معاملات کرے گی جو آپ اپنے شوہر کے ساتھ کرتی ہیں اور جب اس سے پوچھا جائے گا تو وہ یہی کہے گی میں نے اپنے گھر میں ایسا ہوتے دیکھا ہے ساری دنیا آپ کو رسوہ اور زلیل کرے گی اور ایسے ہی ناظرین یاد رکھئے آپ اگر کسی کی بیٹی کو لے کر کے آتے ہیں اور اس نے اپنے گھر میں یہ معاملات دیکھے ہیں تو آپ دوسرے کو برا بھلا کہیں گے کہ ان کے گھر والوں نے اس کی کیسی تربیت کی ہے کیا ماں باپ نے اسے دین نہیں سکھایا تو یاد رکھے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچائیں تو آگ سے بچانے کا ایک بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ہم آپسی اختلافات اپنے بچوں کے سامنے نہ بیان کریں للائی جھگڑا نہ کریں گالی گلوچ نہ کریں بلکہ آپسی معاملات اگر بگڑے ہیں تو ان کی اصلاح کر کے اپنے بچوں کے لیے ایک بہترین نمونہ اور اسوہ بن جائیں اور انہیں خیر کا مشورہ دیں آپ مزید اگر اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ کا مطالعہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کیسے معاملات کرتے تھے ان کے ساتھ کیسے پیش آیا کرتے تھے اور آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کتنی اعلیٰ کی ہے کتنی اعلیٰ کی اللہ اس لیے ناظرین ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے بچوں کی بہترین تربیت کریں ان کے سامنے لڑائی جھگڑا نہ کریں آپ سے اختلافات اپنے بچوں کے سامنے بیان نہ کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی